سیمبل کو تاہا یعنی ویل یعنی بہت بڑی آسانی اور ایک رہبر ایک سردار جو ہاتھ پھلائے کھڑا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے تاہا ما انزلنا علیکل قرآن لتشکا کہ ہم نے قرآن کو مشکت کے لیے نہیں ہوتا رہا جیسے ویل نے تمہاری مشکت اہد قدیم میں ختم کی ہے یہ قرآن اگلے زمانوں میں تمہاری مشکت ختم کرنے کے لیے آیا ہے سیمبل وہی ہیں تاہا کے اور ہا کے اور تاہا کا جو سیمبل ہے قرآن میں یہ ہبریو کے قرآن سیمبل سے لیا گیا ہے اور اس کو بڑی آسانی سے آپ واضح کر سکتے ہو کہ یہاں تاہا سے مرادی ہے ایک سردار جو آپ کو آسانی کے لیے بلا رہا ہے اور اگلی قرآن کی آیت بھی اسے ویسے ہی پریزنٹ کر رہی ہے کہ تاہا ما انزلنا علیکل قرآن علی تشکا اور اس طرح یہ پوری انفرمیشن کمپلیٹ ہو جائے تھی یہ دیکھا آپ نے وہ ایل یا اللہ لفظ تو استعمال ہوتا ہے مگر دراصل وہاں بیل کا سر ہے ہمارے ہاں غلطی یہ ہو جائے تھی کہ یار اللہ کے ساتھ بیل کا سر کیسے آگیا یعنی آتا تو پھر اللہ کا کوئی سمبل تو ہوتا مگر جو علف ہے جس کے ساتھ ہم علف لام میم کو آگے بڑھا رہے ہیں اس کی بجائے یہ بیل کا سر کہاں سے ہے خاتین و حضرات یہ مایتھولوجی سے آیا ہے خدا واحد کی پرستش کے بعد جو فونیشیا میں سیبلیزیشن ڈیولپ ہوئے وہ بیل کی پرستش کی تھی اور انہوں نے علف خدا کے علف کو بیل سے بدل دیا اور اس کی امیجز کو آگے لائے اور وہی امیج خدا کے لیے سٹے کرتی ہے وہی امیج جو ہے ان کی تہذیب میں بیل کے لیے سٹے کرتی ہے ایک اور عجیب سی بات آپ کو بتاؤں کہ پانی کا سیمبل جو ہے یہ میم کا اور محمد الرسول اللہ کا بھی تعلق پانی سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دے سیرت ابن حشام کا واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک چشمے پہ کھڑے تھے تو بہت سارے کافروں نے حملہ حملہ تو نہیں کلاش کرتے ہوئے آئے وہ پہچانتے نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ یہ یاد رکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مذاکن بھی کوئی غلط بات نہیں تو ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہو تو حضور نے فرمایا ہم پانی والے ہیں تو حضور کا جواب تھا کہ ہم پانی والے ہیں پھر آپ تبوک کی جنگ یاد کیجئے وہ مارکہ جو حضور نے فوج لے کے نکلے اور پانی ختم ہو گیا جب پانی ختم ہو گیا اصحاب رسول شکوا پذیر ہوئے کہ یا رسول اللہ ادھر تو ہم مر جائیں گے سارے تو آپ نے کہا کسی کے پاس پانی ہے تو انہوں نے کہا ہے اور پھر ایک لوٹ میں ہلکا سا پانی صرف چھونے کے لئے تھا حضور نے اس میں ہاتھ رکھا آپ کے دستان مبارک سے پانی پھوٹ کے بہا اتنا بہا کہ پانچ ہزار کے لشکر نے پیا برتن بھر لیے اگلے وقتوں کے لئے اور یہ انتہائی نمائع موجزہ رسول ہے مگر خاتین و حضرات میرا کچھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پانی والے تھے اور میم سے مراد محمد اس کا فیزیکل آسپیکٹ یہ ہے کہ وہ پانی اور چونکہ میم سے حیات ہے اب پھر آپ قرآن کو بلٹیں آپ دیکھیں گے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِكُلَّ شَائِنْهَيْتِ کہ تمام حیات پانی سے ہے پانی محمد سے ہے تمام حیات محمد سے مختصراً ان اسماء کی حکمت ہمیں یہ بتا دی ہے کہ چونکہ پانی کا کلیم رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم پانی والے ہیں اور چونکہ میم کا اریجنل موسٹ جو جو سمبل ہے یعنی پرانی سیولیزیشن میں پانی ہے اور اگر رسول اللہ پانی والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میم کو اریجنل فضیلت حاصل ہے تخلیق میں اور وہ محمد رسول اللہ ہیں آپ نے کلیم کیا کہ ہم پانی والے ہیں اور اگر محمد پانی والے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاِكُلَّ شَائِنْ حَيِ تو تمام حیات پانی سے ہے یہ حضرین حضرات اب ہے راز کی بات یہ تو ایکیڈیمیکس ہے مجھے پتا آپ ان کے لئے نہیں آئے ہو اب سوال یہ ہے کہ ان ان اسماں میں کچھ اور بھی ہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا نیچرل سی انسٹنکٹ استعمال کریں کہ وہ کیا ہے فرض کرو اگر قرآن حکیم میں اللہ کہہ رہا ہے تو جو خدا لفظ اکٹھے رکھ رہا ہے ان میں مغایرت تو نہیں نہ ہوگی بہت سادہ سا ہے پھر کوئی اللہ تعالی تین لفظوں کو جوڑ کے آگے ایک پوری آیت نازل فرما رہا ہے یا پوری آپ کو صورت دی رہا ہے تو ان لفظوں میں مغایرت تو نہیں اجنبیت تو نہیں ہے the first law جو محکمات میں ان متشابہات میں ہے جو مقتیات میں ہے کہ وہ الفاظ جو اللہ تعالی مقتیات میں دے رہا ہے they are they are adjacent groups and they have affinities between them and they have no animosity between them so اگر آپ کے پاس الف بیٹھے ہوں تو دیکھو کہ ان کے تعلقات لا میم سے کیسے ہیں اچھے ہونے چاہئے ہیں اگر کسی کو obsession ہو گیا ہے محبت کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ نام کون سے ہیں اسی طرح جب ایک چھوٹا group ہٹتا ہے لارڈر groups ہیں اور smaller groups ہیں اب آپ کہو گے شاید میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جناب علی کرم اللہ حضرت امیر المومنین حضرت خطاب رضی اللہ تعالی نے پوچھا یہ علی یہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ بڑے ہی نیک ہوتے مگر ہمارے دل ان کو نہیں جاتے ہمارے دلوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا حالانکہ بڑے فضور بڑے نیک اور کچھ لوگ بلکل گئے گزرے ہوتے نکم میں بیکار فضور ہمارے دل ان کو جاتے آپ سب کی زندگی میں ایسے لوگ تو ہوں گے برا صحیح مگر دل جاتا اچھا صحیح دل نہیں جاتا تو حضرت علی کرم اللہ جو نے فرمایا مسند اہل بیعت میں یہ حدیث ہے کہ امیر المومنین مجھے بھی تحجب ہوا تھا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ سلام سے پوچھا تھا کہ یہ راج کیا ہے تو حضور نے مجھے بتایا کہ علی جب کائنات بالا میں ارواح کی تخلیق ہوئی تو ان کو گروہ بنا دئیے گئے اور ان میں بعض کی بعض سے محبت ٹھہرا دی گی بعض کی بعض سے مخالفت ٹھہرا دی جیسے ہمارے جنرل صاحب کی امریکہ سے تو بعض کی اب قصور بچارے نا امریکہ جنرل صاحب کا مخالفت لکھی گئی اب اگر یہ ہزار سال بعد پھر بھی آئے اور امریکہ اجڑا بھی ہوگا تو بھی اس کی مخالفت اور ہرنے والا بچارہ تو مرنے والا انشاءاللہ تو آپ دیکھئے کہ ہمارے اسمہ فرض کیجئے میں اگر موجود ہوں میں اگر آپ امران خان کو دیکھ لیجئے پہلے سپورٹس میں گئے پھر سیاست میں آگے بچ تیسرا شغل کیون نہیں پکڑا انہوں نے آپ حیران ہوگے یہ ان سین کاف کی ہدھ میں چلے گے ان تو سین کو جا رہی ہے تو یہ ان سین کاف کو چلے گے بیچ میں کاف ہے نا ایک وہ کینسر میں چلا گیا پوری ہوگی نا ہسٹری یعنی ان سین کاف اپنی گروپ کو مکمل کرتا فرض کرو آپ نے کہنا عمران خان سے آپ شادی کر لے تو آپ اس کہ یار کاف نام سے کرنا کیونکہ وہ آپ کو مکمل کر دی تو جب یہ اسما نیچے اترے تو ان کے اسما کی آپس کی رغبتیں اور نفرتیں نمائیں پہلا question یہ تھا کہ who will give value ہے الف کو value کون دے گا بے کو value کون دے گا ان کو قیمتیں کون دے گا ووٹا لو تو میں نے آپ گھروں میں استعمال کر لو جو میں نے بڑا لا آپ کو دے دیا مگر اگر آپ